بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو مجھے لیکچر میں ہم نے ورڈ میں ایک نیو ڈاکیومنٹ آپ کس طرح کر سکتے ہیں اس کی ڈیٹیلز آپ کو دی تھی آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ آپ ایک پہلے سے موجود ڈاکیومنٹ میں کس طرح سے ایڈیٹنگ کر سکتے ہیں اور دوستو یاد رکھیں کوئی کتنا ہی بیس ٹائپس کیونہ ہو ورڈ ایک بہت بڑا فیچر اس کو پروائیٹ کرتا ہے which is an editing tool یعنی اس tool کے ذریعے آپ اپنے ڈاکیومنٹ میں کوئی بھی تبدیلی جو آپ کو ڈاکیومنٹ کو بنانے کے بعد بھی اگر پتہ چلتی ہے تو وہ بھی آپ صحیح کر سکتے ہیں اور یہ دیکھئے there are many ways to edit an existing document یعنی ورڈ میں آپ کئی طرح سے اپنے ڈاکیومنٹ کو ایڈیٹ کر سکتے ہیں یا تو آپ نئی سیرے سے کوئی ٹیکس ایڈ کر دیں یا پرانے ٹیکس کو replace کر کے اس کی جگہ نئے ٹیکس رکھ دیں یاد رکھیں یہاں ٹیکس سے مراد ہے الفاظ وغیرہ which means کہ word کے دو طرح کے typing modes ہوتے ہیں number one is insertion mode and number two is over type mode اور دوستو insertion mode میں جہاں بھی آپ کو آپ کا cursor ہوگا وہیں سے آپ اپنے ٹیکس کو type کرنا شروع کر دیں گے یعنی insert کرنا شروع کر دیں گے اور over type mode میں ٹیکس پہلے سے لکھا ہوگا آپ کو اگر اس ٹیکس میں کوئی تبدیلی کرنی ہے تو پہلے آپ اس ٹیکس کو remove کریں گے اور پھر دوبارہ اس پر ایک نیا ٹیکس لکھ دیں گے which means کہ over type کر دیں گے تو یہ دو mode سے جو کہ word آپ کو provide کرتا ہے اور دوستو editing کے معنی صرف یہ نہیں ہے کہ پہلے سے موجود document میں کچھ insert کر دینا نہیں بلکہ editing کے معنی ہے ایک پہلے سے موجود document میں اگر آپ کوئی بھی changing کر رہے ہیں کوئی بھی تبدیلی کر رہے ہیں تو یہ کہلاتی ہے editing اور word کے through آپ ایک document کو کئی طرح سے edit کر سکتے ہیں آپ document کو view کر سکتے ہیں اس کو insert کر سکتے ہیں اس کے اندر کوئی بھی text کچھ delete کر سکتے ہیں replace کر سکتے ہیں text کو move کروا سکتے ہیں یا پھر copy وغیرہ کروا سکتے ہیں کسی بھی text کو find کر سکتے ہیں replace کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے action word آپ کو provide کرتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے document کو edit کر سکتے ہیں آئیے ان تمام actions کو ہم باری باری آپ کو detail میں بتاتے ہیں اور ساتھ کے ساتھ ان کی practical implementation کو بھی دیکھتے ہیں تو ان میں جو سب سے پہلا function ہے جو word آپ کو provide کرتا ہے وہ ہے view a document in word friends اکثر document میں ایک سے زیادہ pages پر مشتمل ہوتے ہیں یعنی اکثر documents جو ہوتے ہیں ان میں بہت سے pages موجود ہوتے ہیں تو اس طرح کے document کو view کرنے کے لیے پورا کا پورا document دیکھنے کے لیے word آپ کو الگ الگ طریقے کار بتاتا ہے جن کے ذریعے آپ اپنے document کو دیکھ سکتے ہیں اور اس میں جو سب سے پہلی approach ہے وہ ہے arrow up اور arrow down کی جو کہ کی بورڈ پر اس طرح کی keys ہوتی ہیں arrow up کے ذریعے آپ جہاں کہیں بھی اپنے document میں موجود ہوں گے آپ جیسے جیسے arrow up کی پریس کرتے جائیں گے sorry جیسے جیسے آپ arrow up کی پریس کرتے جائیں گے تو آپ اپنے document کا اوپری حصہ اوپر والے pages کو دیکھ سکتے ہیں اور اس طریقے سے arrow down کی کے ذریعے آپ اپنے document کے اندر جو بھی downward کی طرح pages ہوں گے یعنی اگر سمجھے آپ page number 8 پر ہیں تو پھر page number 9 جو ہوگا آپ arrow down کی کرتے کرتے page number 9, 10 اس طریقے سے downward جتنے بھی pages ہوں گے ان سب کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ page up اور page down کی یہ دونوں keys بھی دوستو بلکھل یہی perform کرتے ہیں function جو کہ arrow up اور arrow down کی perform کرتی دی اور کچھ shortcut keys بھی آپ کو word provide کرتا ہے جس کے ذریعے آپ اپنے document کو view کر سکتے ہیں اور وہ shortcut keys کیا ہیں سب سے پہلے ہے control plus home یعنی جب آپ keyboard پر موجود control جو کہ ctrl کی طرح آپ کو دیکھے گئے ایک key اس کو اور home کی key کو جو کہ آپ کو اس جگہ page آپ کے برابر میں نظر آ رہی ہوگی ان دونوں کو جب آپ ایک ساتھ پلیس کریں گے تو آپ کا document کا جو سب سے top page ہوگا سب سے top view ہوگا وہ آپ کر سکتے ہیں for example page one کا جو سب سے اوپری حصہ ہوگا یہ direct آپ کو وہاں لے جائے گا اس طرح سے ایک اور shortcut کی ہے control plus end تو اسی control اور یہ جو آپ کو home کے نیچے end نظر آ رہا ہے جب آپ ان دونوں کو ایک ساتھ کی بورڈ پر پرس کریں گے تو آپ کے document کا جو سب سے نچلا حصہ ہوگا تب سے آخری page ہوگا یہ آپ کو وہاں transfer کر دے گا یعنی وہ view کروائے گا تو اس طریقے سے یہ وہ کی بورڈ کیس تھی جن کے ذریعے آپ کسی بھی document کو مختلف پیجز پر مشتمل ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ scroll پر کے ذریعے بھی جو کہ آپ کو word processor میں بانے جانب نظر آ رہا ہوتا ہے میں word processor کے interface میں بھی دیکھا تھا اس کے ذریعے بھی آپ پورے کے پورے document کو scroll کر کے بہ آسانی دیکھ سکتے ہیں تو دوستو آئیے اب ہم آپ کو اس کے practical implementation دکھاتے ہیں دوستو یہ ایک word کا document آپ کے سامنے مہدود ہے اور یہ total 12 pages پر مشتمل ہے تو آپ کی screen پر ایک وقت میں کوئی ایک پیجی show ہو سکتا ہے تو آپ ورڈ یہ فنکشنیلیٹی پروائید کرتا ہے کہ آپ کس طرح اپنے پورے کے پورے document کو یعنی ان تمام 12 کے 12 pages کو آپ view کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں اس کا جو سب سے پہلی approach ہے وہ arrow up اور arrow down کی دوستو آپ کے keyboard پر arrows 9 keys آپ کو نظر آرہی ہوگی جن میں سے جو اوپر کی طرف arrow جا رہا ہے یہ کہلاتا ہے arrow up اور نیچے کی طرف arrow جا رہا ہے یہ کہلاتی ہے arrow down کی اور اس کا کام کیا ہوتا ہے جیسے ہی آپ اپنے keyboard سے arrow up کی کو پرس کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کرسر line by line upward جانب move کرے گا یہ دیکھئے آپ کرسر یہاں پر موجود ہے جیسے آپ arrow up کی دبائیں گے تو اوپر واری line پر move ہو جائے اور arrow down کی کے زرگے یہ line by line نیچے کے جانب move کرے گا اوپر کھر رہی ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو آپ کا document view ہو ہو جائے نیچے کی جانب سے دیکھ 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 آب line by line ہر ایک line کو view کرتے جا رہے ہیں اور arrow up کی کے زرگے آپ line by line اوپر کی جانب اپنے document کو view کر رہے ہیں یہ کہ پہلی approach ہے arrow up down کی approach اس کے بعد next approach ہے page up and page down کی نظر آرہی ہوگی اب اس کا کام ہوتا ہے جیسے ہی آپ page down کی پرس کریں گے پیج وائز آپ کو پیج view کروائے گی اب میں پیج نمبر 1 پر موجود ہیں تو اپنے keyboard سے پیج down کی پیج کروں گی تو دیکھئے میں پیج 2 پر پہنچ گئی ہوں پیج 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 نیچے جانب پیج کروائے پیج پیج کروں گی پیج 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 کسی بھی بھی پیج پیج کر سکتے ہیں اس کے بعد جو تیسری approach آپ کو ورد پروائی کرتا ہے کسی بھی ڈاکی منٹ کو شروع سے دیکھنے کے لیے یا آخر سے دیکھنے دیکھیں وہ کچھ کمبینیشن کا معنی یہ ہے کہ جب آپ ایک سے زیادہ کیس کو ایک ساتھ بتیس کرتے ہیں تو وہ کہلاتا ہے کمبینیشن آف کیس یعنی کیس کا مجھ ہوا جب ان دوست ایک یا ایک سے زیادہ کیس کو آپ ایک ساتھ کریں گے اور پھر وہ کوئی ایکشن پرفارم کرے گی تو وہ کہلاتا ہے کمبینیشن کیس دوستو اب یہاں پر آپ اپنے کیبورٹ سے جب کنٹرول اور آپ کے ہی کی بورڈ پر ایک اور آپ کو بٹن نظر آئے جب ان دونوں کو آپ ایک ساتھ پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا ڈاکمیٹ جو ہے اس کی سب سے فرس لائن پر آپ کا کرسر پہنچ جائے گا اور بلکل ایسے ہی جب آپ کنٹرول اور اپنے کی بورڈ پر موجود اینڈ کی کو پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو کرسر ہے وہ آپ کے سب سے زیادہ سب سے جو لائن ہوگی اس پر یہاں پر پہنچ جائے گا تو اس طریقے سے آپ ایک سے زیادہ کیس کو پریس کر کے ان دونوں کیس کو پریس کر کے بھی اپنے ڈاکمیٹ کی فرس لائن یعنی فرس پیج اور لاس پیج کو بیو کر سکتے ہیں اس کے بعد جو لاسٹ اپروچ ہے جو کہ ورڈ آپ کو پروائیٹ کرتا ہے کسی ڈاکمیٹ کو بیو کرنے کی وہ ہے سکرول بار تو تو آپ کو یہ ایک بار آرہا ہوگا چونکہ سکرول بار کہہ لاتا ہے جب بھی آپ ماؤس کے لیپ بٹن کو پریس کریں گے اور پریس کرنے کے بعد اپنے ماؤس کو اوپر کی جانب گسیٹیں گے یعنی ڈریک کریں گے یعنی اس بار کو اوپر کی جانب لے کر جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا جو ڈاکمیٹ ہے وہ آپ کو اوپر کی جانب سے view ہوتا ہوا دیکھے گا اس طریقے سے اور جیسے ہی آپ اپنے ماؤس کی لائپ بٹن کو دبا کے hold کرتے ہوئے اس بار کو نیچے کی جانب لے کر آئیں گے تو آپ اپنے ڈاکمیٹ کو نیچے کی جانب view کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے what آپ کو ڈاکمیٹ کو پروائیٹ کرتا ہے کہ آپ اپنے ڈاکمیٹ کو کس طرح view کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے insert text دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کسی بھی پہلے سے موجود ڈاکمیٹ یعنی existing ڈاکمیٹ میں اگر آپ کچھ مزید ٹیکس ڈالنا چاہتے ہیں تو یہ بھی editing ہی ہے اور یہ فکشن کہلاتا ہے insert a new text یعنی آپ کو اپنے ڈاکمیٹ میں جہاں کہیں بھی کوئی نیا text insert کروانا ہے تو آپ simply اپنے کرسر کو اس جگہ پر place کر دیں گے اور کرسر کو place کرنے کے بعد آپ جیسے ہی type کرنا شروع کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ کرسر کی جگہ text type ہوتا جائے گا اور کرسر بائیں جانے move کرتا جائے گا اس طرح آپ ایک existing ڈاکمیٹ میں مزید text کو insert کر رہا سکتے ہیں تو دوستو آئیے اب اس کی practical implementation کو دیکھتے ہیں دوستو جیسے کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکے ہوں کہ بھی آپ کسی بھی existing ڈاکمیٹ کے اندر اگر insertion کر رہے ہیں کچھ text کو ڈال رہے ہیں تو وہ بھی آپ دراصل editing ہی کر رہے ہیں یعنی ایک پہلے سے موجود text document پر آپ جو بھی کام کریں گے اس کو بنانے کے بعد وہ سب editing ہی کہہ لائے گے آپ insert کرنے کے دو طریقے کا رہے ہیں ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ جہاں تک آپ کا document پہلے سے بنا ہوا ہے یعنی اگر آپ کا document page number 12 تک گیا ہے تو اب page number 12 کے بعد آپ کچھ اور مزید text insert کرنا چاہتے ہیں تو آپ direct اپنے cursor کو وہاں پر place کریں گے جہاں پر بھی آپ کو text insert کرنا ہے اور آپ وہاں پر text insert کرنا یعنی text کو لکھنا شروع کر دیں گے اس کے علاوہ جو دوسرا طریقے کا ہے وہ ہے کہ آپ اپنے document کے بیٹ سے کہیں بھی text کو insert کرنا چاہتے ہیں یہ تو آپ کے پیج نمبر 12 کے بعد تھا جو کیا آپ کا last page تھا اگر آپ پیج نمبر پیج نمبر 9 کے اندر کچھ text insert کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہے جہاں بھی آپ کو بیٹ میں سے بھی کہیں text کو insert کرنا ہے تو آپ simple اپنے cursor کو وہاں place کریں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے examples کے بعد اپنے cursor کو place کیا ہے اور place کرنے کے بعد میں نے یہاں پر اپنا text insert کرنا شروع کر دیا تو اس طریقے سے آپ دونوں طریقے سے اپنے text کو insert کر سکتے ہیں ایک دفعہ جو document آپ نے پورا بنا دیا اس کے بعد آخر سے بھی insert کر سکتے ہیں اور in between کہیں بھی آپ اپنے document میں کوئی بھی text کو insert کر سکتے ہیں بس آپ کو وہاں پر cursor لے کر جانا ہے اور وہ text insert ہو جائے گا تو یہ طریقے کا تھا document کے اندر پہلے سے موجود document کے اندر کوئی بھی چیز کو insert کرنے کا یہ جو دو functions ہم پیچھے دیکھ چکے ہیں یہ جو functions ہیں یہ آپ کے آپ کو word جو ہے وہ first mode میں provide کرتا ہے یعنی insertion mode میں یہ دو functions آپ کو word provide کرتا ہے اس کے بعد آتا ہے over type mode یعنی اب اگر آپ کسی پہلے سے موجود text کو replace کرنا چاہتے ہیں اسے copy move cut find وغیرہ کروانا چاہتے ہیں تو یہ سب کام کرنے کے لیے جو سب سے پہلا text sorry جو سب سے پہلا action آپ کو perform کرنا ہوگا تو ہوگا selecting a text تو دوستو یعنی آپ کو یہ اوپر بتائے گئے کوئی بھی action perform کروانے کے لیے text کو delete کرنا ہے remove کرنا ہے کچھ بھی کرنا ہے تو سب سے پہلے آپ کو اس text کو select کرنا ہوگا اور select کرنے کے بعد ہی آپ اس selected text پر اپنا متعوبہ کام کروا سکتے ہیں تو آئیے آپ کو word میں selecting کرنا سکھاتے ہیں دوستو سب سے پہلے keyboard میں کس طرح selecting کی جاتی ہے آئیے اس پر بات کرتے ہیں دوستو یاد رکھیں جس بھی text کو آپ نے select کرنا ہے آپ سب سے پہلے cursor کو وہاں place کر دیں گے اور shift key جو کہ keyboard کی ایک key ہے اسے press کر دیں گے اور اسے release کیے بینا آپ کے سامنے keyboard پر چار کیز نظر آئیں گی جن پر arrows بنے ہوئے ہوں گے اور ان keys کو press کر کے آپ اپنے text کو اوپر نیچے دائیں یا پھر بائیں جانب move کروا سکتے ہیں move sorry اس کو دائیں یا پھر بائیں جانب کر کے select کر سکتے ہیں اس کے بعد ہے mouse کے ذریعے text کو select کرنا اس کے لئے آپ mouse کے left button کو سب سے پہلے hold کر کے رکھیں گے اور mouse کو جہاں تک آپ کو text کو select کرنا ہے وہاں تک drag کریں گے اور پھر left button کو release کر دیں گے چھوڑ دیں گے اس طرح mouse کی مدد سے آپ اپنے document کے کسی بھی text line paragraph یا پورے کے پورے document کو select کر سکتے ہیں اب آئیے اس کی practical implementation کو دیکھتے ہیں دوستو اب جو تیسری functionality آپ کو word provide کرتا ہے جو کہ آپ کے لئے بہت important ہے مطلب آپ کو اگر delete کرنا ہے کسی word کو replace کرنا ہے move کروانا ہے copy کرانا find کرانا ہے کوئی بھی action perform کرانا ہے تو آپ کو سب سے پہلے اگر یہ کام کرنا نہیں آتا یعنی select کرنا نہیں آتا تو آپ ان میں سے کوئی کام بھی نہیں کر سکتے select کرنے کا طریقہ کیا ہے سب سے پہلا طریقہ ہے keyboard کی مدد سے select کرنے کا جس کے میں آپ کو بتایا کہ آپ simple اپنے cursor کو جو بھی چیز جو بھی text آپ کو select کرنا ہے آپ اپنے cursor کو وہاں پر place کریں گی اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا cursor جو ہے وہ everything کے اوپر کے برابر میں آ کر place ہو گیا ہے یہ جو bring کرنا ہے یہ cursor تو اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے آپ اپنے keyboard پر موجود shift key کو press کریں گے اب آپ کو جہاں بھی اپنے جس بھی text کو یعنی جس جانب بھی اپنے text کو select کرنا ہے آپ arrows key کی مدد سے وہیں سے اپنے text کو select کر سکتے ہیں for example اگر مجھے left channel sorry right channel اپنے text کو select کرنا ہے تو میں right arrow کو select right arrow کو press کروں گی یہ دیکھئے اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے جیسے میں right arrow کو دبا رہی ہوں تو آپ کے سامنے یہ جو text ہے یہ right channel یعنی behind channel select ہوتا ہوا آپ کو دیکھے گا تو اس طرح سے آپ shift key کو دباتے ہوئے جو بھی arrows کو perform کریں گے یعنی جو بھی arrows کو press کرتے جائیں گے ویسے ویسے آپ کا text select ہوتا جائے گی اسے طریقے سے اگر آپ left جانب text کو select کرنا چاہتے ہیں میں نے everything کے یہاں پر اپنا cursor رکھا آپ سب سے پہلے میں نے shift key دبائی اور shift key کو دبانے کے بعد اب میں one by run یعنی بار بار shift key کو میں نے دبایا ہوا ہے hold کر کے رکھا ہوا ہے چھوڑا نہیں ہے اب میں left arrow کو دبا رہی ہوں اور جیسے جیسے میں left arrow کو دباتے جاؤں گی آپ دیکھیں گے left جانب یعنی دائیں جانب اب میرا text جو ہے وہ select ہوتا جا رہا ہے تو اس طریقے سے آپ left اور right جانب اپنے text کو select کر سکتے ہیں اگر آپ اپر جانب select کرنا چاہتے ہیں تو آپ یہی کام کریں گی shift key کو press کریں گی اور اوپر کی جانب button دبا دیں گی یعنی اوپر کا جو arrow ہے arrow up key کو دبائیں گی downward کے لیے arrow down key کو دبائیں گی تو اس طریقے سے آپ اپنے text کو select کر سکتے ہیں keyboard کی مدد سے جس آپ کو shift key کو press کر کے رکھنا ہے اور arrows key کو جو بھی text آپ کو select کرنا ہے جس بھی جانب سے left جانب سے کرنا ہے تو left arrow کی دبائیں گی right جانب سے کرنا ہے تو right arrow key کو دبائیں گی up وٹ کرنا ہے تو up وٹ کی دبائیں گی اور arrow up کی دبائیں گی اور download کرنا ہے تو arrow down کی دبائیں گے اور اس کے بعد لیکن جیسے ہی آپ ایک اور اہم چیز کے آپ text کو select کر لیں گے اب آپ اس کے بعد shift key کو چھوڑ دینا ہے یعنی آپ نے یہ text select کر دیا اب آپ نے shift key کو چھوڑ دیا اب آپ جو بھی آپ function perform کرانے چاہیں گے تو آپ right click کر کے اس کے اوپر یہ تمام functions perform کر سکتے ہیں تو یہ تھا keyboard کی مدد سے آپ آپ جو بھی select کرنا چاہیں گے text وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں اب آتی ہے ماؤس کی بڑھنے دوسرے جس طرح آپ کو keyboard کے اندر shift key کو دبا کے رکھنا تھا shift key کو hold کر کے رکھنا تھا بلکل ایسے ہی ماؤس کی مدد سے اگر آپ کسی text کو کسی line کو کسی paragraph کو select کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کو mouse کے left button کو hold کر کے رکھنا ہے ڈبا کر رکھنا ہے اب یہ دیکھئے میں یہاں پر یہ computer کو select کرنا چاہتی ہوں تو میں نے سب سے پہلے اپنے mouse کا left button click کیا اور اپنے mouse کو sorry اپنے mouse کا left button click کر کے اپنے mouse کو drag کرتی گئی left کی جانب sorry right کی جانب تو right جانب اگر مجھے select کرنا ہے تو میں اپنے mouse جو ہے وہ right جانب لے کر جاؤں گی اگر مجھے left جانب اپنے mouse کو کسی بھی text کو select کرنا ہے تو میں left کی کو دبائے رکھتے ہوئے اپنے mouse کو left جانب move کراؤں گی یعنی جہاں بھی بہت سمپل ہے جہاں بھی آپ کو اپنے text کو select کرنا ہے بس آپ کو left کی کو ڈبا کے رکھنا ہے hold کر کے رکھنا ہے اور mouse کو اسی جانب move کروانا ہے اس طرح سے آپ mouse کی مدد سے بھی کسی بھی text کو select کر سکتے ہیں اس کے بعد دوستو اب آپ نے text کو select کرنا سیکھ لیا ہے selected text کو آپ کو delete کرنا ہے یعنی مٹانا ہے تو وہ آپ کیسے کریں گے word کے software کے through تو آئیے ہم آپ کو بتاتے ہیں دوستو word میں آپ تین طریقوں سے کسی بھی text کو مٹا سکتے ہیں delete کر سکتے ہیں number one is through backspace key دوستو اگر تو آپ کو پورا text جو کہ آپ نے select کیا ہوا ہے وہ مٹانا ہے تو پہلے آپ اس text کو select کریں گے then backspace key کے ذریعے کی بورڈ پر آپ کو نظر آ رہی ہوگی وہ press کر دیں گے تو پورے کا پورا selected text مٹ جائے گا اور اسی طریقے سے second طریقہ کسی بھی کریکٹر کو replace کرنے کا مٹانے کا وہ ہے کہ بینہ select کیے آپ اگر backspace کی دبائیں گے تو cursor کے دائیں طرف یعنی left جانے آپ ایک ایک کریکٹر کو مٹاتے جائیں گے فر ایک زیمپل اگر یہاں لکھاوا ہے backspace key اور cursor یہاں موجود ہے sorry یہ backspace key لکھاوا ہے اور یہاں cursor موجود ہے تو آپ جیسے جیسے backspace key کو press کرتے جائیں گے تو پہلے y مٹے گا پھر e مٹے گا پھر k مٹے گا یعنی left جانب جتنے بھی text ہوں گے جتنے بھی characters ہوں گے وہ character by character delete ہوتے جائیں گے اس کے بعد delete key کے ذریعے بھی آپ آپ کسی بھی text کو delete کر سکتے ہیں دوستو backspace key کی طرح اگر آپ کسی بھی text کو select کرتے ہیں اور select کرنے کے بعد اپنے keyboard پر موجود delete key کو press کرتے ہیں تو وہ پورا کا پورا text جو بھی آپ نے select کیا ہوگا وہ مٹ جائے گا delete ہو جائے گا لیکن اگر آپ صرف بینہ select کیے اپنے کسی بھی text کو for example یہاں پر آپ کا cursor موجود ہے اور پھر آپ delete key press کرتے ہیں تو یہاں پر یعنی بھائیں جانے جتنے بھی character ہوں گے وہ character by character delete ہوتے جائیں گے for example ابھی مان لے کہ یہاں L کے برابر میں آپ کا cursor موجود ہے اور جیسے ہی آپ keyboard سے delete key press کریں گے تو پہلے E مٹے گا پھر T مٹے گا پھر E مٹے گا یعنی right side پر جتنے بھی characters ہوں گے وہ one by one delete ہوتے جائیں گے جبکہ backspace key میں left کی طرف characters one by one delete ہوتے جائیں گے اور آخری approach ہے shortcut select block select click ۔ ورڈ پروائیٹ کرتا ہے جن کی مدد سے آپ کوئی بھی ٹیکس کو کوئی بھی لائن کو پیرا گراف کو یا پورے کے پورے ڈاکومنٹ کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں مٹا سکتے ہیں اب آئیے اس کی پیکٹیکل ڈیمیٹیمنٹیشن کو دیکھتے ہیں دوستو اب باری آتی ہے کہ آپ ڈیلیٹ کس طریقے سے کسی ڈیلیٹ کس طریقے سے کسی بھی ٹیکس کو کر سکتے ہیں ابھی ہم نے تین چیزیں فیوری میں بھی پڑی ہیں کہ بیکسپیس کی کے ذریعے کر سکتے ہیں ڈیلیٹ کی کے ذریعے کر سکتے ہیں اور کٹ آپشن کے ذریعے کر سکتے ہیں لیکن ان تمام چیزوں کو کرنے سے پہلے آپ کو سلیکٹ کرنا آنا ضروری ہے اس لیکن میں نے آپ کو سکھا دیا ہے کہ آپ سنپل اپنے کرسر کو جو بھی چیز آپ کو ڈیلیٹ کرنی ہے وہاں پر اپنا کرسر پریس کریں گے شپ کی دبائیں گے اور اس سے رہاں سے جب کی آپ دبائیں گے تو وہ چیز رائے جانے سے select ہو جائے گے اب آپ کا یہ جو word ہے یہ جو ٹیکسٹ ہے یہ select ہو چکا ہے اب آپ جب backspace کی دبائیں گے تو دیکھے گا کہ کیا ہوتا ہے آپ نے سب سے پہلے select کیا اور اب میں دبانے جا رہی ہوں اپنے کی بورڈ پر موجود backspace کی کو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ جو word تھا کمپیوٹرز کا یہ یہاں سے مٹ چکا ہے غائب ہو چکا ہے تو یہ تھا کہ سب سے پہلے آپ select جس بھی word کو کریں گے اور backspace کی دبائیں گے تو وہ delete ہو جائے گا اس کے بعد ایک اور طریقے کار ہے کہ آپ ایک اور طریقے سے one by one characters کو اگر delete کرنا چاہ رہے ہیں تو وہ بھی آپ backspace کی کے ذریعے کر سکتے ہیں اس میں کسی selection کی ضرورت نہیں ہے آپ دیکھے گا کہ جیسے جیسے میں backspace کی دباؤں گی تو left جانب سے آپ کا text آپ کی characters ہیں وہ one by one remove ہوتے جائیں گے یہ دیکھیں left جانب پہلے u گیا اب left کی طرف o ہے تو o remove ہوگا اس کے بعد why remove ہوگا میں آپ کو اور اس کو zoom بھی کر کے دکھاتی ہوں کیا آپ یہ دیکھے گا اب آپ backspace کی دبا رہے ہیں تو یہ end جائے گا پھر e جائے گا یعنی left جانب جتنے بھی characters ہیں وہ one by one backspace کی کے ذریعے remove ہوتے جائیں گے اس کے بعد آتا ہے delete کی تو اسے delete کی کے ذریعے کیا ہوگا آپ کو بلکل ویسے ہی آپ نے shift کی کے ذریعے پہلے selection کرنی ہے یہ آپ نے select کیا ایک text اب select کرنے کے بعد آپ جب delete کی پریس کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بلکل backspace کی کی طرح یہ جو text آپ نے select کیا ہے یہ مٹ جائے گا delete ہو جائے گا دیکھیں یہ delete ہو چکا ہے میں نے delete کی پریس کی ہے اب اگر میں 20 select کیے delete کی پریس کرتی ہوں تو دیکھیں گا کیا ہوگا backspace کی میں یاد دکھیں گا left جانب one by one characters remove ہو رہے تھے اور delete کی کے اندر right جانب one by one characters remove ہوں گے یہ میں zoom کر دیتی ہوں یہ دیکھیں اب میں delete کی پریس کر رہی ہوں اور اب right جانب سب سے پہلے P ہے تو P remove ہوگا پھر L remove ہوگا پھر A remove ہوگا پھر Y remove ہوگا یہ میں delete کی پریس کرتے جا رہے ہوں اور اس طرح سے characters remove ہوتے جا رہے ہیں delete ہوتے جا رہے ہیں تو دوستو یہ تھا فرق remove sorry backspace کی اور delete کی میں اس کے بعد جو تیسرا option آپ کو word provide کرتا ہے وہ ہے cut کا option آپ کو simple کیا کرنا ہے بھلکل ویسے ہی keyboard کی مدد سے آپ shift کی دبائیں گے اور shift کی دبانے کے بعد sorry آپ اس طرح یہ آپ نے shift کی دبائیں shift کی کو دبا کے آپ right arrow right arrow کو ڈباتے جائیں گے تو آپ اس طرح سے select کریں گے اب آپ نے جو بھی text آپ کو delete کروانا ہے آپ نے وہ select کر لیا ہے اب آپ کیا کریں گے اب آپ اپنے mouse سے right click press کریں گے جیسے ہی آپ right click click press کریں گے تو آپ کے سامنے ایک option آئے گا sorry یہ آپ نے right click press کیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے سامنے ایک menu brought down menu آپ کو نظر آ رہا ہے جس میں سب سے top پر آپ کو cut لکھا وہ نظر آ رہا ہے اس کے آگے ایک catchy number چیز بھی نظر آ رہی ہے which means کہ یہ آپ کے اس text کو cut کر دے گی delete کر دے گی اب جیسے ہی میں اس کے اوپر left click دباؤں گی یہ دیکھئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں سے یہ جو میں نے text select کیا تھا یہ اب delete ہو چکا ہے remove ہو چکا ہے دوستو اس طرح آپ اپنے document میں کسی بھی word کو کسی بھی line کو کسی بھی paragraph کو یا پھر پورے کے پورے document کو delete کر سکتے ہیں یہ تھے editing کے کچھ tools جو کہ آپ کو word provide کرتا ہے اگلے lecture میں ہم مزید کچھ اور functions جو کہ آپ کو word provide کرتا ہے editing کرنے کے لئے جیسے کہ find replace copy cut paste وغیرہ ان کی details آپ کو دیں گے کرنے کے لئے ۙ sides پہ ن했습니다 سپسکتے ہیں